بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم یا حبیبی یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم یا علیہ وسلم یا علیہ وسلم فرما مصدقہ کے واسطے یا رسول اللہ قرم کی جئے خدا کے واسطے مشکل حلکت شہر مشکل پشاہ کے واسطے کربلا اے رد شہید کربلا کے واسے قادری کر قادری رد قادریوں میں وشاہ قدرِ عبدالقادرِ فتر تبا کے واسے احسن اللہ لہو رسقن سے زیرست حسن بن گئے رساق تاج الاسفیہ کے واسے یا اللہ یا رحمن الرحیم شجرہ شریف شجرہ علیہ آدریہ ربنیہ محکاتیہ مستطبیہ کے تمام مطاقیق کرام کا واسطہ یا اللہ ہماری دعائیں اپنی بارگانہ بکل فرمان یا اللہ یا رحمن الرحیم دلِ باراتِ مستقیم بِرَبْتِ عِيَةَ نَعْبُدُ وَعِيَةَ نَسْتَعِرِ اِلَهِ خیر گردانی وَعَبْتِ شَعِدْ لِلَانِ اِلَهِ خیر گردانی وَعَبْتِ شَعِدْ لِلَانِ اِلَهِ خیر گردانی وَعَبْتِ شَعِدْ لِلَانِ یا اللہ یا رحمن الرحیم تمام مسلمانوں کو یا اللہ اپنی ہم سو امانتا فرماتا و تمام آسمانی سلطانی بلیار سے حمادستات سے بیماریوں سے دکھ در سے یا اللہ محبوب یا اللہ اب تو اپنے کرم سے ہمارے اکابر اہل سنت جتنے ہیں ان صفق الصحیح تو آپ سے تنوزنی کے ساتھ نادیر سلامت رکھ اور یا اللہ ان کی عمر و عقال میں برکتیں رکھتے ہیں بلقصوص حضور سیدی جانسی نے تاج شریعہ حضور قائد ملت مدلز اللہ والنورانی کی عمر میں برکتیں تھا اور ان کی عال کی عمر میں برکتیں تھا یا اللہ پاک اس وقت قرونا وائرس کی بیماری جو عام ہو چکی ہے یا اللہ اس بیماری سے اس کی اثرات سے تمام مسلمانوں کو حفاظت اتا فرما یا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے تمام حاجتیں جو نیت ہے ہماری ان صدق و غیر سے پوری پڑھنا دیں یا اللہ کی روٹی روزی میں ترقیاں برکتیں تھا یا اللہ افاق تو اپنے فضلوں کو نمز دیں تمام عالم کے مسلمانوں کو اپنی حفاظت رکھا فرما تمام بلاؤں سے ہم پادثات سے پریشانیوں سے محبود لیں یا اللہ وارثات سیدی عالم نوش مجرس محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبود وارثات یا اللہ سیدنا ابو بکر ستیر رضی اللہ تعالی عنو کی صداقت وارثات یا اللہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنو احلو احساب وارثات سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ انکریم کی شجاعت کا واسطہ حفظ ان کی شہادت کا واسطہ یا اللہ تمام صحابہ صحابی نت تقدس ان کی تقوی حرد کا واسطہ یا اللہ ہماری دعائیں بارگا لکھول فرما سیدنا احساب عظم ابو حنیفہ نضی اللہ تعالی انہو کے شکر کا واسطہ یا اللہ سیدنا سرکار غوث عظم رضی اللہ تعالی کی ملایت کا واسطہ مذہر غوث عظم ہم شبیح غوث عظم الشاب مولائی مرشدی مصطفی عظام رضی اللہ تعالی کا واسطہ یا اللہ میرے دین ورشد والد گرامی والد مانی حضور سیدی عالی حضرت عظیم البرکت مجد جذیدیت کا واسطہ یا اللہ ہماری دعا اعطاب یا اللہ جو حضرات نے خیل سجائی خطی قادر یا شریف اور ان کے حضرات کے مقاب زیر نئے ہیں وہ سب سب برا ہے امی یا اللہ ان سب کی روٹی نوزی میں پھر کر کر اطاف رمانہ ہر قدم رتائے اور Totally رتائے اور بودا حستال کر امکی thành ما sol سلطانی ملعیات سے میں خلص یا اللہ بات ان صفق اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے تمام سنی بھائیوں یا اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال یا اللہ ہمارے اکار اہل سنت کے جو علماء کرام ہیں بالخصوص حضور محدث کبیر متذر لہو نورانی کی عمر و غبال میں تلقی احمد اور ان کی اعلی اولاد امور میں برکتی آتا حضور سیدی قائضی ملے جانشین خاص range شریعہ کی عمر و غبال میں برکتی آتا یا اللہ تمام ماتوں سے پشمنوں کے مہخبود لگ یا اللہ حافظوں کے حسن سے مہخبود لگ معاندین کے عناد سے مہخبود لگ یا اللہ شریروں کے شر سے مہخبود لگ یا اللہ کو اپنی حبز و عمانت اپنی حبز و عمانت اپنے حبز و عمانت اس فقیر رہے ہیں یا اللہ جو گناہگار فقیر ہے تیری رحمت سے امید وار رہ کر کے یہ دعا تیری بارگاہ میں پیش کی ہے جو میرے سمی بھائی بھی سن رہے ہیں مولا صاحب مولا میں گناہگار فقیر ہوں مولا تیرے جو نیک بندے ہیں جنہوں نے میں سے لئے خادریہ سجائی ان سب کی آمی اپنی بارگاہ میں فبول یا اللہ احباب اپنے فضل و کرم سے ہماری حاجتیں غیب سے پوری فرما دولت نے فرطبانی عطا فرما کاروبار میں ترقی عطا فرما رزق نے کچھ حادی عطا فرما اللہ تمام قوائف و حال کو ہمارے معافق فرما دے دشمنوں کو زیر کر دے مسلمانوں کے اسلام کو فتاہ و نصرد عطا فرما یا اللہ جو آپ سازشیں ہو رہی ہیں مسلمانوں کو بدنام کرنے کی اور مسلمانوں سے بدلہ لینے کی یا اللہ ان سب کی منصوبوں کو خاطر ملائے یا اللہ تو اپنے مکرم سے ہماری دعائیں قبول برمائے وہ آسکتہ کہیں کہ خدرت کا یا اللہ تو اپنے رحم و کرم سے ہماری دعائیں قبول برمائے آمین یا اللہ تعالیٰ تمام احضاب اہل سنت نے جو مسحفیل سے دعائوں کے لئے کہا میں انہیں کے کہنے پر تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں مولا رات کے اس وقت میں تو اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے مولا تعالیٰ یہ شبرات کا مقدس مہینہ ہے مقدس آنے والی ہیں تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں ہمارے اہل و ایال کی گناہوں کو معاف فرما دیں یا اللہ جو ہمارے مرہومین ہیں جو اس دنیا سے پرداد کر گئے یا اللہ ان سب کو قبروں میں راحت اتا فرما رحمت اتا فرما جنت کی غضا اتا فرما جنت کا بسطر اتا فرما جنت کی نعمتیں اتا فرما یا اللہ پر شبرات کے اس مقدس مہینے کا صدقہ عطا فرما دے ایسا کے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ شبرات میں تو اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے حضور نے ایک مثال دے کر فرمایا کہ اتنے قبیلِ بنی قلب کی بکریاں ہیں ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان کی تعداد سے بڑھ کر تو اپنے گناہگار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے یا اللہ ان تمام بندوں میں ہم کو بھی شامل فرماتا ہے یا اللہ ہم کو بھی احمد سے نواز دے ہمارے قلب کا تمام اللہوں کو معاف فرماتا ہے یا اللہ خاتمہ ہم سب کا ایمان فرماتا ہے تیرے تیارِ حبیث کی ویارت نصیب فرماتا تیرے تیارِ حبیث کی شفاعت نصیب فرماتا یا اللہ ہم نجدو کچھ مانگاہ بودیتا فرماتا ہے و جنہیمان سکر نکرمت بودیتا فرماتا ہے اللہ سلو اللہ تعالیٰ لَا خیلِ خلقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ سَجِّدِنَا وَسَنَدْتِنَا وَمَوْلَانَا مُحْرِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ جَاءَ رَحْمَ الرَّاحِمِينَ اقْلَا إِلَهَا اللہ محمد اللہ اللہ